بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت سپیچل ریسپی دے رہی ہوں کیونکہ یہ ریسپی میری وہو بنائے گی اور یہ اسی کی ریسپی ہے اسے ہمیں بنا کے کھنایا ہے بہت مزے کے ہیں تو میں نے اسے بولا کہ یہ میں اپنے ویوز خط بھی شیئر کروں گی تو آپ یقین کریں اور اتنے یہ ٹیسٹیں ہیں کہ میں آپ کو بتانی سکتی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا نام ہے چکن ویجیٹیبل کٹلس اور اس کے لئے جن چیزیں میں آپ کو بتاتی ہے اس کے بعد میری وہو پھوں جیسی کا تیار کرے گی لیجئے اب میں آپ کو بتاتیگ اس میں کن کن چیزوں کو بالاً اوریسپی کے لئے میں نے ками اللہ چکن فیلے خط بھیٹ نہیں دیا اور اس کے میں نے اباال کے ریشے کر لیا ایک کپ جو میں نے گجہرو اس کو کدوکچ کیا تیم میں اس کو ہم نے اس کو تیار کیا جاخت پانی عرہ چور دیا اور یہ تقریباً ایک کپ بن گیا اور یہ شملا مچ یہ بھی ایک کپ ہے یہ اگر آپ چکن زیادہ نہ چاہیے باقی اگر آپ ویجیٹیبل تھوڑی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ بڑے سائز کی یہ ہے شملا مچ بیل پیپر لیکن میں نے اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ایک کپ بنتا ہے کہیں چھوٹی ہے دیکھیں بڑی تو ایک کپ یہ ایسے جولین کٹی یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بعد میں تو یہ سب چیزیں پھر ہو جائیں گے اور ہاف کپ مٹر ہے اس کو بائل کیا ہوا ہے ہاف تی سپون سرخ مچ ہے ون ٹی بل سپون نمک ہے تقریباً لیول پر نمک یا تھوڑا سا کام ہے کیونکہ سویا سوس بھی ڈالتا ہے اس لیے نمک ون ٹی سپون چلے ایک ڈال لیں آپ کو نمک مچے آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں اور یہ بلیک پیپر ہے یہ کالی مچ پیسی ہوئی یہ تقریباً ون این ہاف تی بل سپون ہے اور میں نے یہ ٹو این ہاف جو پوٹیٹو یعنی ایک کپ جو ہے نا ابلے ہوئی ہم نے اس کو بائل کے میچ کر کے رکھا ہوا ہے اور ٹو ٹی بل سپون چلی سوس ون ٹی بل سپون جو ہے یہ سویا سوس اور یہ بندگو بھی ہم نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اس کو باری کٹ کے ڈیڑھ کپ بندگو بھی لیا ہے اور ایک انڈا لیا ہے اور تیل فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس میں آلو ڈال کے اور اس میں سرخ مرچ اور نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے میکس کریں گے یہ آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور چمچ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے زیادہ اچھی ہوں گے آلو کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس میں سرخ مرچ اور نمک ہم نے ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں باقی چیزیں جو ہے وہ فرائی کروں گی اس میں میں نے جو اویل ہے وہ ایک ٹی بل سپون ڈال لیا ہے سب سے پہلے ہم چکن فرائی کریں گے آپ ہاتھی اِ에서도 ہمیں بھئٹھ گازیں ڈال کے اسے آئر کو مکس کریں پہلے ہم چوڑے ہم لیای اسے ہمیں پہلے ہمیں پہتیو ہمیں چیزے amb vaccine اس وقت میں مطر گاجر، مطر اور شملا مرچ اب ہم اس میں یہ بند گوبی بھی آئٹ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ ہماری جو بند گوبی ہے وہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں سورا سوس ڈالیں گے اور چیلی شو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے سبزیاں جب یہ پانی پشک ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتیں کیا کرنا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اچھی طرح سے بلکہ فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں نمک ڈالوں گی تقریباً 1.5 TSP اور کالی مرچیں تقریباً 2 TSP اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا جب یہ مکس ہو جائیں گے پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دینا یہ دیکھیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح میش کر لوں گی پھر اس کے اندر یہ اچھی طرح سے مکس کر لیا میش کر لیا اب میں اس کے اندر یہ اچھی طرح ڈال کر پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں اب میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہر چیز کو اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کا کباب آپ نے کیسے بنانا ہے اس کا جو کباب ہے وہ زرہ بڑے سائز کا ہوتا ہے قریباً آپ نے اتنا دیکھیں اس طرح اس طرح اس کے لائے اس کے لائے اس کو جو شیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ سبزیاں یا آلو آپ کے پانی چھوڑ دیا اور کباب نہیں جوڑے تو آپ تھوڑا سا آئل لگا کے تو پھر بھی ان کو اچھی طرح سے کباب بنا سکتے ہیں ہاتھ پہ آئل لگا کے تو آپ کباب بنا سکتے ہیں یہ ایک انڈا لیا تھا اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کا اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اس کے اندر اس کے اندر ڈپ کر کے فرائی کروں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو لکھاتی ہوں یہ کیسے رڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے ڈپ کر کے ایسے اور ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈال دے جانے دیکھیں اور 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 آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آئل ہے وہ زیادہ گرم بھی نہ ہو جب ہرکی ایسا وہ گرم ہو تو آپ نے اس کے لئے کباب ڈال دینا ہے اور جیسے آپ کو پسند ہے آپ زیادہ براؤن کرنا چاہتے ہیں لائٹ براؤن کرنا چاہتے ہیں ویسے لائٹ براؤن اچھے لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال رہی ہیں یہ دیکھیں اب سارے کباب کو وہ تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو مکمل ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں لیجئے کٹلس تیار ہے چکن ویڈیٹیبل کٹلس آپ یقین کریں یہ اتنے مزے کی ہیں کہ میں آپ کو بتاہ نہیں سکتی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور جب آپ بنائیں گے یقین آپ کو بسند آئیں گے اور اید بھی آ چکی ہے اید کے کے لئے آپ اگر میں ماناو کو اید والدن چاہی کے ساتھ یہ پیش کریں تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کھا کے یہ نہ کہے کہ آپ کی تحریف نہ کریں اپنے کھباب بنائیں اور آپ نے شیلو فرائی بس کرنے اگر کم وائل ڈالنا تو کم ڈالنے گی تو پکا ہی ہوتا ہے کچھ ہلکا ہی اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے لائٹ راؤن اچھے لگتا ہے یہ دیکھیں اور چٹنی میں نے بنائی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دھنیا اور نمک اور سبز میچ اور ادرک اور لسن تھوڑا سے ڈال کر میں میں چٹنی مناک اور ٹوماٹر ڈال کر چٹنی مناک اس کو فریز کر لیتی جب مجھے ہوتا 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 ہے میں اس کو ڈی فروز کر کے تو بیٹ میں دھن ڈال لیتی ہوں تو یہ میری دھن والی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو یقین یہ آپ کو پسند آنگے نمک بیٹے آپ اور میرے پسند سے کام یا زیادہ کر سکتی ہیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں اور بڑی عید کی بڑی خوشیں آپ کو مبارک ہوں عید سے پہلے پہلے آپ کو پہنچ جائیں گے اور یقین یہ آپ کو بہت پسند آنگے آپ عید پہ ضرور اس کو تیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزار عید دیکھنا نصیب کرے اور آپ کا ہر دن عید جیسا ہو پلیس کامرس کرنا سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ